بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے وان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مشرف یاسین سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس میں جنوبی بلوچستان ترقیاتی پیکج پر پیش رفت کا جائزہ وزیراعظم کا بلوچستان کی ترقیاتی منصوبوں کی سوس روی پر اظہار تشویش بولے بلوچستان حکومت اپنے گورننس ڈانچے کو نچلی سطح پر اثر نو تشکیل دے عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے محصر حال تلاش کرنا ہوں گے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کی بلوچستان عمران خان کی وزراء بھی شریک ہوئے پی ڈی ایم آج کراچی میں احتجاجی مظاہرہ کرے گی صدر ریگل چوک پر مظاہرے کی قیادت مولانا فضل الرحمن کریں گے نون لی کے شاہد حاکان عباسی سمیت دیگر پارٹیوں کے رانواہ بھی شریک ہوں گے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی قائدین الگ الگ ریلی کی صورت میں ریکل چوک پہنچیں گے مسلم لیگ کاف کو پنجاب حکومت کے رویے پر تحفظات چودری پرویز الہی کی زیر صدارت پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ادھر ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے اہم شخصیات کو چودری برادران سے رابطے کی ہدایت کر دی مسلم لیگ کاف اہم اتحادی ہے اگر کوئی تحفظات ہیں تو انہیں دور کریں گے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب میں کبھی سولو پالیسی احتیار نہیں کی ہمیشہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر چلنے کی پالیسی احتیار کی ہے اتحادیوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ مزید بہتر بنائیں گے ملک میں مہنگائی چھ ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی وفاقی ادارہ شماریات کے ادادو شمار کے مطابق مہنگائی کی ہفتہ وار شرعہ میں ایک اشارہ آٹھ ایک فیصد اضافہ ہوا ٹرمانٹر گی انڈے پیاس میں تیس اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئیں مہنگائی کی شرعہ بڑھ کر سترہ اشارہ سات تین فیصد تک جا پہنچی اسلام آباد ہائی کور نے پچیس سال پرانے کیس میں نیب اپیل سمات کے لیے مقرر کر دی ٹریکٹر ریفرنس میں اپیلوں کی سمات چیف جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس آمیر فاروق پر مجتمل بینچ کرے گا نیب نے آسیف علی زرداری کی بریت کو چیلنج کر رکھا ہے ڈینگی کے وار برقرار پنجاب میں مزید چار افراد جان کی بازی ہار گئے صوبے بار میں مجموعی امباد نبے ہو گئیں گزشتہ روز صوبے میں دو سو ستتر نئے مریض ریپورٹ ہوئے خیبر بختونخا میں ایک روز میں ایک سو چودہ اور اسلام آباد میں تئیس شہری بخار میں مبتلا ہو کر اسطال پہنچے باجور کی تحصیل سالار زئی میں ریموٹ کنٹرول بم دماکہ دو پولیس اہلکار شہید پولیس کے مطابق دماکے کے بعد پورے علاقے کو گیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا قصور میں ناکے پر نہ رکھنے پر پولیس کی مبینہ طور پر کار پر فائرنگ ایک شہری دم توڑ گیا دو شدید زخمی لواہکین کا احتجاج ڈی پی او کے مطابق فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا آئی جی پنجاب کا واقعہ کا نوٹس آر پی او شیخوپورا سے اٹھالیس گھنٹے میں ریپورٹ طلب کر لی فضائی الودگی اور سموگ لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ گیا شہر کا مجبوعی ائر کوالٹی انڈیکس 328 ریکارڈ کیا گیا ناسا نے پاکستان اور بھارت میں فصلوں کو جلائے جانے کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی کراچی کے علاقے گلستانے جوہر میں مرسائیکل سوار ملزمان نے گاڑی کا قیمتی سامان چوری کر لیا واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ادھر سرجانی ٹاؤن سے دو مرسائیکل لیفٹر ملزمان گرفتار کر لیے گئے گاڑیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ایک لاکھ روپے سے پانچ لاکھ روپے تک قیمتیں بڑھ گئیں ازار سی سی کی گاڑیوں میں دو لاکھ روپے تک کا اضافہ تیرہ سو سی سی گاڑیوں کی قیمت تین لاکھ روپے بڑھا دی گئی قیمتوں میں اضافے کے علاوہ گاڑیوں کی بلیک مارکیٹنگ بھی بڑھ گئی آن منی کے نام پر پانچ سے آٹھ لاکھ اضافی وصول کیے جانے لگے سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سے ڈاکٹر فاروق ستار کی دبائی میں ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا کراچی اور سندھ کے مسائل کو حل کرنے حکمت عملی بنانے اور سب کو یک جا کرنے جیسے اہم معاملات پر گفتگو کی گئی ہیڈلائن سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باقبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے وان ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر